اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ہے آپ لوگوں کا ایڈوکیشن جو سکس سیمسٹر کا ہے اس کا گیس پیپر میں نے بنایا ہے تین سیکشن سے اے بی سی اور سیکشن اے میں شورٹ آنسر آتا ہے بیس سے تیس ورڈس آپ کو لکھنے ہیں اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد میڈیم آنسر ہے ڈیڑھ سو ورڈس تک لکھنے ہیں اور جو لانگ آنسر ہے وہ ڈائی سو ورڈس اگر کوئی ڈائیگرام آتی ہے تو اس میں کم کرنا ہے لیکن جو لاسٹریونٹ ہے اس میں ایک پرابلم آتی ہے جیسے کورلیشن پر کچھ چناتا ہے اس میں ورڈ لیمٹ کوئی نہیں ہے اس میں ماتھمیٹکل ہے اور میکسیمم اسی کو سوالو کرنے کی کوشش کر لیجئے کیونکہ آپ کو اس میں فل مارکس ملتا ہے اب میں ون بائی ون آپ کو ایکسپلین کروں گا اے سیکشن بی سیکشن سی سیکشن لیکن اس سے پہلے پلیز یہ گیس ہر ایک سٹوڈنڈ تک پہنچا دیجئے تاکہ ان کو بینیفٹ ملے اپنے گروپس پہ شیئر کر لیجئے اور اپنے فرنڈس میں بیج دیجئے تاکہ ان کو بینیفٹ ملے اور ٹرینڈ ملے ان کو ایک ٹریک ملے کی کیسے مطلب بنانا ہے آپ لوگوں کو اور کیسے مطلب آنسر کرنا ہے شورٹ آنسر ہو میڈل آنسر ہو یا میڈیم ٹائپ آنسر ہو یا لانگ آنسر ہو تاکہ آپ لوگوں کو یہ سب پتہ چلے اب میں ون بائی ون سٹارٹ کرتا ہوں اب سیکشن اے ہے شورٹ آنسر ٹائپ ٹوئنٹی سے تھرٹی ورڈز لکھنے ہوتے ہیں چار مارک سارے کا تھرٹی ٹو مارک سکا ہے یہ نمبر فرسٹ کوششن ہے ٹوٹر لٹریسی کمپین کس کو کہتے ہیں دوسرا کوششن ہے ڈیفائن نیشنل لٹریسی مشن تیسرا ہے گفٹیڈ چیڈرن کن کو کہتے ہیں چوتھا ہے ڈیفائن انکلوزیو ایڈوکیشن پانچھوہ ہے ڈیفائن گائیڈنس اینڈ کانسلنگ سکسٹھ ہے ایکسپلین بائی ویریٹ کوریلیشن کس کو کہتے ہیں سیونتھ ہے رین کوریلیشن کس کو کہتے ہیں اور ایٹھ ہے ڈیفائن پرسنٹائل اب ہے سیکشن بھی میڈیم ٹائپ آنسر ہے ون فیپٹی ون ٹوئنی فائیو سے لے کے نیر آب اوٹ ون فیفٹی ورڈ ہونی چاہیے ایٹ مارک ہر ایک کا ہے اب دیکھ لیجئے قوشن نمبر نائن ایکسپلین سائلنٹ فیچر ساب جسٹنس ایڈکیشن اور ہے ڈیفائن ایڈلٹو ایڈکیشن گیو ایڈیٹیل اکاون اس کے بعد ہے اس کا آر گیو این اکاونٹ آن ایلیمنٹس آف کاؤنسلنگ جو قوشن نمبر ٹوئیل ہے وہ ڈیٹا بیس ہوگا آپ کے فورتھ یونٹ سے کووریلیشن پر دے دے گا تو اس لئے میں نے بنایا نہیں وہ قوشن آپ کھوڑ دو اس میں ہر ایک قوشن پاڑ لیجئے گا اب ہے سیکشن سی لانگ آنسر ٹائپ ٹو ہنڈرڈ فیفٹی ورڈ سے ٹری ہنڈرڈ ورڈ ہے اور اس میں آپ کو دو ہی کرنے ہیں پلیز ہم با ریکویسٹ دیان رکھئے جو آپ کا سی سیکشن ہے آپ کے قوشن پیپر جو ایڈوکیشن کا ہے اس کا سی سیکشن اس میں سے چار قوشن ہوتے ہیں ان میں دو ہی کرنے ہوتے ہیں لانگ آنسر میں قوشن نمبر تھرٹین ہے give a detailed account on meaning and importance of open and distance learning قوشن نمبر فورٹین ہے give an account on educational programs of gifted children اس کے بعد ہے قوشن نمبر ففٹین elucidate the need and importance of guidance at secondary level اور قوشن نمبر سکسٹین جو آئے گا وہ بھی database پہ آئے گا fourth unit سے correlation سے related آئے گا تو وہاں data کچھ بھی دیا ہوگا اس کو آپ کو swallow کرنا ہے اور اگر آپ کو وہ والا question آتا ہے تو maximum ہر ایک student سے ہم با request ہے وہی کر لیجئے کیونکہ اس میں data ہوتا ہے اس میں کوئی بھی marks نہیں کرتا ہے اس میں full marks ملتا ہے جس کو آتا ہوگا وہ وہی کرے اور اس section میں صرف آدھے ہی question کرنے چار question ہے دو ہی اس میں attempt کرنے